بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محسین اور محسین کوکنگ سے آج آپ کے لئے لائے ہوں چکن ٹکا پیزا کی کمرشل ڈٹیل ریسپی آج کی ریسپی سے آپ کو بہت ساری ٹپ اینڈ ٹرکس ملنے والی ہیں جنہیں فالو کر کے آپ گھر پر آسانی سے ریسٹورنٹ سے بہتر پیزا تیار کر سکیں گے سے پہلے ہم دو تیار کریں گے تو دو تیار کرنے کے لئے شیشے کے گلاس میں ایک کپ نیم گرم پانی ایڈ کریں گے نیم گرم پانی میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے روز مور کی انسٹنٹ ایسٹ یا کسی بھی اچھے برینڈ کی ایسٹ کا ساشی ایڈ کریں گے اور سپون کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس مکشر کو دس منٹ کے لئے ڈام دیں گے تاکہ ایسٹ ایکٹیو ہو سکے دس منٹ میں بہت ہی اچھے سے ایسٹ ایکٹیو ہو جائے گی اب بول یا کھلے برطن میں پانسو گرام مہدہ چھان لیں گے اور اس میں یہ ایکٹیو ایسٹ ملا لیں گے اس کے علاوہ مہدے میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور ہاف ایک ملا کر اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ نیم گرم دودھ ایڈ کریں گے اور اب مہدے کو اچھے سے گوند لیں گے اگر آپ کے پاس بیکنگ پورڈر نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں مگر اچھے ریزرٹس کے لئے ضرور ایڈ کریں کیونکہ یہ ایک بیکنگ انگیڈیڈینٹ ہے اور بریڈ ایمپروور کے طور پر کام کرے گا تقریباً پانچ منٹ گوندنے کے بعد پیزا ڈو تیار ہو جائے گی آپ نے اس کو نرم سا گوندنا ہے جیسے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو کسی ایر ٹائٹ بول میں ڈال کر کسی گرم کپرے یا کمبل میں لپیٹ کر تین سے چار گھنٹے رکھ لیں گے کیونکہ آج کل سردیوں کا سیزن ہے اس لئے روم ٹیمپریچر پر ڈو جلد رائز نہیں ہوگی گرمیوں میں آپ اسے روم ٹیمپریچر پر بھی رکھ سکتے ہیں یہ سٹپ کرنے کی ضرورت نہیں دوسری طرف میں نے بونلیس چکن چسٹ کو چنکس میں کاٹ کر بول میں ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون ٹکا بوٹی مسالہ کسی بھی اچھے برینڈ کا ایڈ کریں گے ہاف ہاف ٹیبل سپون ادھرک اور لسن کا پورڈر یا پھر ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور فور ٹیبل سپون دہی ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میرینیٹ کی ہوئے چکن کو دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں گے اب پین میں دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا ایڈ کر لیں گے آئل میں چکن ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور ڈام کر پانچ منٹ کے لیے کک کریں گے پانچ منٹ کے بعد ڈککن علاق کریں گے اور سپون کی مدد سے چکن کو مکس کر لیں گے اور مزید پانچ سے داس منٹ کک کریں گے اور ڈرائے کر لیں گے چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اب فلیم کو آف کر دیں گے اور چکن کو تھنڈا کر لیں گے دوسری طرف دو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب اسے بول میں سے نکال لیں گے کونٹر ٹیبل پر مہدہ سپرنکل کریں گے تاکہ دو ہماری چپکے نہ اور وہ ایک سائز کے دو سے تین پیرے بنا لیں گے پانچ سو گرام مہدہ اور باقی انگریڈینٹس ڈال کر ٹوٹل ویٹ سات سو گرام ہوگا جس میں سے دو سو تیس سے دو سو پچاس گرام کے تین عدد پیزے کی دو نکلیں گے پیزا ٹری میں آئل گریز کر کے پیزا ڈو کو ہاتھ کی مدد سے پھلا لیں گے اور دوبارہ سے تیس منٹ کا ریسٹ دیں گے تاکہ ڈو اچھے سے رائز ہو سکے اب ہم چکن ٹکا پیزے کی فلنگ کریں گے تو اس سے پہلے ہاتھ کی مدد سے پیزا ڈو کی سائیڈز کو بنا لیں گے اور فوک کی مدد سے پیزا بیس میں سراغ کر لیں گے تاکہ بیکنگ کے ٹائم ڈو اچھے سے بیک ہو سکے اب بیس میں پیزا ساز یا چلی کیچپ ایٹ کریں گے اور سپون کی مدد سے ایک جیسی اپلائے کر لیں گے اس کے بعد جو چکن ٹکا تیار کیا تھا ایڈ کر لیں گے کچھ سابت بوٹیاں اور کچھ ہاتھ سے مسل کر ایڈ کریں گے چیڈر چیز ایڈ کریں گے چیڈر چیز میرے پاس تھوڑی نرم حالت میں تھی اس لیے میں نے شریڈ کرنے کی بجائے پیسیز میں ایڈ کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر مزریلا چیز کو گریٹر کی مدد سے پیزا ڈو پر گریٹ کر لینا ہے چیز آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب جولین کاٹ کی ہوئی شیملہ میرچے ایڈ کریں گے جولین کاٹ کی ہوئے ٹوماٹر ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کریں گے جیل پینو ایڈ کریں گے اور بلیک اولیوز ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑی مقدار میں مزریلا چیز ایڈ کر لیں گے جو ہاف ایگ ہم نے پیزا ڈو بناتے وقت رکھ لیا تھا پیزا کی سائیڈز پر اپلائے کریں گے میں نے اوون کو آلریڈی دس منٹ کے لیے وان ایٹی ڈگری پر پری ہیٹ کر لیا ہے اب پیزا ٹری کو اوون میں رکھیں گے پیزا ٹری کو اوون میں رکھنے کے بعد وان ایٹی ڈگری پر دس منٹ کے لیے اوپر اور نیچے والے راڈ آن کر کے بیک کریں گے آپ چاہیں تو پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں اس کی ریسپی میں بہت جلد آپ سے شیئر کروں گا پیزا ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے آپ سائیڈز پر آئل اپلائے کریں گے اور ٹری سے نکال کر سرف کر لیں گے